تو حضرت جیسے آپ نے یہ آج کی جو پہلے وصف آپ نے بتایا خشیت اللہ کی خشیت جو ہے اور یہ آپ نے فرمایا کہ جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی تو بعض وقت انسان جب لوگوں میں موجود ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ اللہ کی ڈر کا زیادہ اثر ہوتا ہے شاید اس وجہ سے کہ وہ ظاہر ہے کہ مومنین کی صحبت میں تو اچھی صحبت کی وجہ سے اس کو اللہ سے ڈرنا آسان ہوتا ہے اور خلوت میں بعض وقت اس کو اتنا اللہ کا استعظار نہیں رہتا اور وہ ایسے گناہ کے کام کر بیٹھتا ہے اور وہ پھر بعد میں اس پر ندامت بھی ہوتی ہے تو کیا یہ خشیت نہ کامل نہیں ہے یا یہ کسی قسم کا اس کی اندر نفاق ہے یہ کیا صورت ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں خشیت کا ظہور کسی گناہ سے بچنے کا خوف ہے یہ جو ہے اس کی دو وجہ ہوتی ہے ایک اللہ سے حیاء ایک اللہ کے بندوں سے حیاء بنیاز اس کے حیاء بنتی ہے جب جلوت کے اندر ہے لوگوں میں ہیں تو یہاں اللہ کی حیاء بھی شامل ہے اور بندوں کی بھی حیاء ہے اب بندوں کے حیاء تو بھی ان کو نقد ہے سامنے دیکھتے کہ مولی صاحب یار یہ کیا ہو رہا ہے مفتی صاحب یار یہ بڑے افسوس کی بات تو یہ تو فورا ہاتھ گاہ پکڑیں گے یہ حیاء اس کو روکتی کہ نہیں یار بھائی لوگ کیا کہیں گے تو یہ حیاء اور دوسری اللہ سے آیا کہ یار کل کو اللہ کیا کہے گا تو یہ جو حیاء ہے نا یہ ہے گروہ روکتی تو خلوت میں چونکہ دبل اس کا اثر ہوتا ہے اللہ اور بندے دونوں کے حیاء شامل ہوتی ہے لہٰذا اس کو بچنا آسان ہو جاتا ہے اور خلوت میں جب گیا تو وہاں پہ ایک اللہ کی حیاء ہے سامنے بندوں کی نہیں ہے تو اگر نفس تھوڑا سا غالب ہے تو سوچتے ہیں یار اللہ سے تو بعد میں ادھار کا سعودہ ہے یار نقد تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چلو یار کرلو تو یہاں چونکہ ایک جو ہے وہ روکنے والی چیز معنی ایک ہے تو لہذا وہاں وہ حیاء کا سر کم محسوس کرتا ہے تو اس لئے جو محرنک ہے سلمیں وہاں دو محرنک ہیں یا ایک محرنک ہیں اس ویسے کم محسوس کرتا ہے ورنہ حیاء کا انسر اس کے اندر موجود ہے وہ ہوتا ہے بلکہ بڑی دلچسپ بات یاد آگئی آج کل محرم بھی چل رہا ہے حسن بسری رحمت اللہ نے بڑی عجیب بات کہی فرمایا کہ قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں ان کو قتل کیا فرمایا کہ قاتلین حسین اگر بی الفرض بی المہار اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و رحمت سے بخش بھی دیا جائیں جنت میں بھی داخل کر دیا جائیں تو جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو گزریں گے تو رسول اللہ کے پاس سے کیونکہ جنتوں کے دروازے پر رسول اللہ کھڑے ہوں گے نا جو اپنی عمت کو اندر بھیجیں گے کہا کہ رسول اللہ کے پاس سے گزریں گے تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ کس دل سے گزریں گے کس تصور سے گزریں گے کہ ہم رسول اللہ کے نوازے کو شہید کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جب وہ قہر کی نگاہ ڈالیں گے کہ تم نے جو ہے میرے نوازے کو قتل کیا میرے جگر کے ٹکڑے کی زرے زرے کر دی ہے کربلا کی مٹی کے اندر تم نے روندہ یہ اس تصور سے آنکھ سے آنکھ یوں ڈالیں گے تو فرمایا یہ ایک قہر ایسا ہوگا ان کے نظر نبوت کا کہ فرمایا کہ جنت میں داخلے کا مزہی کرکرہ ہو جائے گا اور آگے فرماتے ہیں اگر جو خدا نہ خواستہ میں امام حسین کی شہادت کے قتل کے اندر شامل ہوتا کسی بھی درجے میں اور مجھے اللہ تبارک وطالعہ کا روز قیامت میں اختیار دیتے کہ حسن بصری تجھے اختیار ہے تو جنت میں داخل ہو یا جہنم میں داخل ہو ضائع کے جنت میں داخل ہونے کے لیے تجھے رسول اللہ کے پاس سے گزرنا پڑے گا جس رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کیے تُو نے ان کی جسم کے ٹکڑے تُو نے کیے ان کے پاس سے تجھے گزرنا پڑے گا تو حسن بصری فرماتے ہیں مجھ پر اس قدر شرمندی کے حیاء اور نظامت تاری ہوگی میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ مجھے جہنم میں جانا گوارہ ہے میں کہے لیے کہ رسول اللہ کی آنکھوں کا میں تاب نہیں لاسکتا اللہ میں رسول اللہ کی آنکھوں کی تاب نہیں لاسکتا اس لئے کہ رسول اللہ مجھے جب قہر سے دیکھیں گے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ میں نے ان کی جسم کے ٹکڑے کیوں کیے میں ان کے جگر گوشہ رسول اللہ کے ٹکڑے کیسے کر دی میں کیوں شامل ہوا فرمایا کہ میں جہنم میں جانا گوارہ کروں گا لیکن میں جنت کو چھوڑ دوں گا یہ وہ حیاء یہ وہ حیاء جو ان کو ندامت پیدا کر رہی ہے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کو قتل کر دیا اور اللہ کے فضل سے جنت بھی جا رہے ہیں لیکن فرمایا کہ رسول اللہ کس آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالیں گے اور پھر وہی حسن حسین اسی جنت کے سردار ہوں گے جس جنت میں جا کے تم نعمتوں کے مزہ لوٹنا چاہتا ہے ان سردارہ نے جنت کے زیرے سائے اس جنت میں رہے گا کیسے تو کس دل سے رہے گا فرمایا کہ یہ کسی کتاب نہیں تو یہ بہت انچی بات ہے اور حقیقت ہے یہ وہ حیاء اصل بھی ہوتی ہے کہ جو ہاتھ کو روکتی ہے اگر وہ قاتلین حسین جو ہے ان بدبختوں میں بھی ذرا حیاء ہوتی وہ سوچتے ہیں یار ہم جس نفائے سے رسول پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں یار ان کے نانا ہمارے نبی وہ کار روز قیامت میں ہم ان کے پاس سے گزریں گے حوض کوسر وہ ہم سے پوچھیں گے اور یہ حسن حسین ہی وہاں پیالے بانٹ رہے ہوں گے ہم کس مو سے وہاں جائیں گے اگر اس طرح سوچ رہتے تو حیاء ان کو اس گناہ سے روک رہی تھی لیکن جو حیاء کے پردے چاک کر کے آگے بڑھ چکا ہے انہی کے ہاتھوں سے ایسے گناہ سرزد ہوتی ہے ماشاءاللہ ناظرین یہ بہت ہی ایک ایموشنل ایونٹ تھا اور ظاہر ہے کہ یہ حیاء کا ایک محرم کی حوالے سے حضرت نے جو یہ ذکر کیا تو واقعی اس میں بڑی حقیقت ہے موسیقی موسیقی